صلاة والسلام علیکہ 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 اور او پانی شید نالو زیادہ مٹھ ہے اور او پانی جدے وچو کسطوری نالو زیادہ خوشبو آ رہی ہے سرکار فرمانتے ہیں کہ میں جبریل کو پچھے جبریل اے کنہ واسطے ہوئے اے نیر کنہ واسطے ہوئے کڑے لوگ ایسا نیر تو سیراب ہونگے جناب جبریل ارزگرد نے سونا اے او نالوکاں واسطے ہوئے جیڑے رجب شریف دے مہینے دے اندر کسرت نلتو آٹے دے درود پڑھنے اے مراج شریف دے جڑا رجب المرجم شریف دے مہینے اے دے اندر سرکار فرمانتے ہیں کہ تے اے نا سمجھ لینا کہ حضور نو پتا نہیں سی تے جبریل کو پچھتے سن جبریل دا دسناوی حکمت دے تے حضور دا پچھناوی حکمت دے متے کسے دا وضو خراب ہو جائے کیونکہ علاقہ غیر چون کچھ ایسی ہوا وگی کہ جنہیں لوکاں دے ایمان تے حملہ کر دیتا اور انہیں اے وی اکھنا شروع کر دیتا کہ جبریل نوز بی اللہ حضور دے استاد نے جبریل تے میرے مصطفیٰ دے دردے دربان نے جبریل تے آلے اطہار دے دروازے دے آکے تے چکی چلان والے نے جبریل تے حضور دے آل تے پوپے تے آکے جھولے جھولان والے نے جبریل تے او نے کہ جڑے مصطفیٰ دیاں تلیاں چمن والے نے تلیاں چمن والے دا اے آلمے تے جبریل نو جنہ مقام ملے ہے جی ہو جی آبی ملے ہے سارا میرے نبی دے صدقے ملے ہیں تو اس واسطے سرکار دا پچھنا اے دے ویچوی حکمت تے جبریل دا دسنا اے دے ویچوی حکمت تے جناب جبریل ارز کا در سونا اے نیر اونا لوکاں واسطے بے جڑے رجب تے مہینے تے اندر کسنا سرا تواتی ذات تے درود پڑھ دے اللہ کریم نے جڑے ملائکہ قیام اچھنے اللہ نے فرمایا قیام چھڑو ملائکہ رکو اچھنے فرمایا رکو چھڑو ملائکہ سجدے وچھنے رب فرمایا سجدے چھڑو ملائکہ تہشد اندر نے فرمایا تہشد چھڑ دیو اتہ حیات چھڑ دیو یا اللہ کریے تے کی کریے فرمایا میرا محبوب آ رہے ہیں اج میں رب دی عبادت چھڑ کے میرے یار دے راما وچھ کھڑے ہو جاؤ نالے میرے یار دا دیدار کرے آجے نالے میرے یار دے درود پڑے آجے فرمایا اج دی راج عبادت چھڑ دیو ریاضت چھڑ دیو اللہ کی کریے فرمایا میرے نالے یار دا دیدار کرو نالے میرے محبوب دے درود پڑے تو ایک مرتبہ اجدہ درود پڑو اسی اے تھے پڑیے حضور مدینہ سن لیں کیونکہ اس حال دے اسی اے اللہ جفال آقا دے امتیاں چانتے محفل وچا آکے سماعت کر لیں چانتے مدینہ پاک سے آفاد جمع غفید اج ساڑا درود سن لیں یہ لج پالا دی مرضی ہے تو اس واسطے محبت نہ درود پڑو اجدہ درود پڑو اسی اے تھے پڑیے حضور مدینہ پاک سن لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا خاتم النبیجین اللہ کریم دی حمد و سنہ لا محدود درود نبی محترم شفی معظم فخر آدم و بنی آدم امام کل فخر رسول احمد مجتبا حضور سیدی و سیدنا جناب محمد مصطفی سب کہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بار گہناز دی اندر آجزانہ درود و سلام نظران ایکیدت پیش کرنے تو بعد حضرات محترم اجدی محفل پاک سلانہ محفل پاک آپ نے اس نگرد اندر ان اکار پذیرے میرے تو قبل میرے برادر میرے مسلک دی عظیم شخصیت جناب حضرت علامہ مولانہ مفتی محمد آصف عزوی صاحب بڑے پیارے الفاظ دے نال میں گناہ غارنو دعوت دیرے سن اور برکل الفاظ نہیں اے انہ دی مربانی اور شکتے اللہ تعالی انا دے عمر دے اندر انا دے علم دے اندر انا دی عزت دے اندر مزید برکتان آتا پرمائے اور علامہ حق اہل سنت علامہ حق اہل سنت گلزین چھ رکھیا کرو اپنے کھرے تے کھوڑتے دی پہچان کریا کرو اللہ تعالی علامہ حق اہل سنت دا سایہ تا دیر ساٹھے سیرات سلامت اور خصوصاً علامہ حق اہل سنت اللہ نظر بات تو مفروض سرمائے حضرات اگرامی قدر توجہ اجد یہ محفل پاک الحمدللہ جو میں رات دی رات دی اور پچھلی رات میراج شریف دی رات دی اور آج کئی نسبتان لے کے اسی اللہ دے حضور آزم کئی نسبتان لے کے کہ جس جگہ دے آج جسی تشریف فرماوا جتے بیٹھے ہیں آئے اللہ دا گھا رہے ہیں اے وے بیت اللہ توجہ اے وے بیت اللہ اللہ اکبر تے جس محبوب دے مراج دی محفلے اوے محبوب اللہ اور آج جنہ میں خطاب کرنا ہے اوہ نے ولی اللہ کئی نسبتان لے کے الحمدللہ سی حاضران تو اے تے ذکر دی محفل یہ ذکر مصطفیٰ دی محفل ذکر ذکر الانبیاء فی العبادت ذکر الانبیاء فی العبادت ذکر الانبیاء فی العبادت ذکر الانبیاء ذکر الانبیاء انبیاء دا ذکر کرنا تے پھر انبیاء دے امام دا ذکر ہوئے ہیں الحمدللہ اس بات فخر نہیں کہ اسیعوس محبوب دے امتی ہیں کہ میراج ذیرات جتے میرے تتوارے کریم آقاد قدم اوہ تھے سوال لکھ انبیاء دے سارنے اللہ اکبر کیسا مقام ہوئے گا کیسا مقام ہوئے گا پھر اوہ منظر میں کے جتے حضور مسلح امامت آدم تعیشہ تمامی انبیاء تمام رسول صفحہ مجھ کھل ہوتے ہیں بڑی توجہ تیرے تیرے میرے امام امام آشکان امام محدث مجدد دین و ملت کشتہ اے اس کے رسالت اے اوہ امامیں اے اوہ امامیں بڑی توجہ اے اوہ امامیں جنہیں آ کے پرے سغیر پاکو ہند دے اندر کئی بد بختان دا سر کلم کر کے لوکان دے سینیات دے اندر مصطفادی محبت نونا اور اکثر اکثر مجاہد اہل سنت شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم رجوعی شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ تعالیٰ اس مردے کلم کر دی کبرتے کروڑ ہا رحمت اندر ازول فرمائے کہہ دیجئے آمین آپ فرمان دے جس نے بد مذہبوں کا سر اکثر پڑ دے جس نے کٹ کر رکھ دیا جس نے بد مذہبوں کا سر سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی آلہ حضرت پہ مل کے پڑیئے ذرا سیدی آلہ حضرت پہ بریلی شریف کا فیدان آ جائے گا سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور جدو منظر بیکھیا نہ بیکھیا نہ بیکھیا نہ کہ مسلح امامت حضور آدم علیہ السلام ابو البشر ابراہیم علیہ السلام جددالعنبیاء سارے پچھے حضور مسلح امامت یوسف حسند بادشاہ پچھے یوسف حسند بادشاہ پچھے اور او پیارے یوسف چیرے تم نے کہا بٹاں کہ مسردیاں بیبیاں بجائے پھل کٹن دے اپنے ہاتھ کٹ لیں اور میرے آل حضرت ام مائی زلیخان المخاطب ہو کہ اعلان فرما دے فرمایا مائی زلیخان ویخہ جی تیرہ یوسف کتھے ساڑھا مدینہ دتاج دار کی آئے میرے آل حضرت کمال کیتا مائی زلیخان المخاطب ہو کہ تیرے تھے میرے امام بڑے کمال دی گل کی آپ کی فرما دے محبت نہ سنے آئے ادھر مسلح امامت حضور پچھے جناب یوسف تھے سوالہ کم بھی آکم ہو بیس تو میرے آل حضرت پھر منظر ویخ کے نا تو حضور او مائی زلیخان المخاطب کیڑی مائی زلیخان سیلیان المخاطب کتنی سیلیو میرا یوسف بڑا سون ہے میرا یوسف بڑا سون ہے تو جدا ذکر سنیئے بڑا سون ہے دل کردہ انہوں بیکھئے دل کردہ انہوں بیکھئے اللہ اکبر تو سادہ تو یقید ہے نا کہ آمینہ دے لالورگا خدا بھی خدائی بیچ سونہ ہے کوئی نہیں نا جی اللہ اکبر جس ویلے مائی زلیخان نے گل کیتی نا انہوں نے اچھا مائی زلیخان پھر اپنا یوسف سانو میں بکھا اپنا یوسف سانو میں بکھا مائی زلیخان ارض کیتی پیارے یوسف میرے یہ سیلیاں دیاں نے اپنا یوسف بکھا پیارے یوسف علیہ السلام فرما دے اچھا زلیخان جب میں نو بیکھنا چاہتی ہیانے تو پھر این نانو کٹھیاں کر لو تے میں نکاب حضرت یوسف علیہ السلام نکاب اچھ رہا دے سا ادھر حضرت یوسف نکاب اچھ رہا دے سن ادھر مصطفیٰ دے نواز سی مولا حسن نکاب اچھ رہا دے سن جو میں حضرت یوسف چیرے تو نکاب اٹھان دے سن تے نظام درم برم ہو جاندہ سی اس سے تنا جناب مولا حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ ہر وقت نکاب اچھ رہا دے سن اور ایک مرتبہ آپ حاج کرنا آج سے گئے نا تے جدوں خانا کا با دی حدود چی داخل ہوئے نا اندر اللہ حفر تے چیرہ ننگا سن تے تواف روک دے تواف تے ویکھنا لیم ایک گل ویکھتی کہ جیدہ حسن ایٹا سونے سونے آب کیڑا سونہ ہوئے گا جنہ دہ حسن ایٹا سونے او محبوب آب کیڑا سونہ ہوئے گا اللہ اکبر تو توجہ جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمایا چھا ویکھنا چاہاں دی ہیں جی ویکھنا چاہاں دی ہیں فرمایا اونا دے ہاتھ بچ پھال بھی پکڑا دے ہو تے چھوڑیاں میں پکڑا دے ہو تے جنابی یوسف علیہ السلام فرما دے میں چیرے تو نکاب اٹھا مانگا تے اوہ پھال کٹن جنابی یوسف پاک نے چیرے تو نکاب اٹھا آیا تے مصر دیا بی بیاں پھجائے بجائے پھال کٹن دے سمجھو ذرا بجائے پھال کٹن دے آپ نے آپ نے تے میرے آدھر پھر بولو سنیاں دے امام پھر بولو ٹھے فرما دے نے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا ہائے 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 اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او در مصر دے بزار بی بیاں بے کے ہاتھ کٹ لے اے در غازی علم و دین نے سونے نو بیکھیا بھی نہیں غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ نے سونے نو بیکھیا بھی نہیں اللہ اکبر غازی محمد عمر چیمار رحمت اللہ علیہ نے سونے نو بیکھیا ہی نہیں تے پہلے سب کچھ قربان کا دیکھ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرق سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عشق حضراتِ گرامی قدر توجہ اور او پیارے یوسف جنن ویک کے مصردیاں بی بیاں بجائے پھل کٹن دے آپ نے کہ ایچھے میں اکثر ایک نکتہ بیان کرنا اکثر کیونکہ ساڑھا عقیدہ تے ایمان بڑی توجہ ساڑھا عقیدہ تے ایمان اسی مصطفیٰ دے غلامہ دعویٰ نہیں بلکہ دلیل نہ لیں بڑی توجہ دلیل نہ لیں انجھے نہیں چوکچ کھلو کیاکھر نبیدہ غلامہ نماز چنگی نہ لگے انجھے نہیں نماز حضور دی اکھان دی تھنڈا کے جڑا نماز نہیں پڑھتا نبیدہ غلام ہو سکتا جیدہ سنت مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ دا غلام ہو سکتا نہیں کیونکہ دعویٰ کرن تو پہلے دلیل مضبوط ہونی چاہی دی دعویٰ کرنے تو پہلے دلیل مضبوط ہونی چاہی دی اور میں ایک سرگل کرنا ہونا کہ یار مصر علیہ السلام مصر دے فدار دے اندر مصر دیاں بی بیاں جناب یوسف نتکن تے بجائے پھل کٹن دے اپنے ہاتھ کٹ لینا ہاتھ انگلہ کٹ کٹیاں پر تکلیف درہ سوچنا لی بات ہے اللہ اکبر انگلہ کٹیاں گئیاں پر تکلیف تے میں کہا اسیو سے اللہ جپال دے غلامہ اسے اللہ جپال دے نال لائیانے جدو وقت دے نزاہ انہیں جدو وقت دے نزاہ انہیں تے ملک الموت علیہ السلام انہیں تے نال ساڑے مدینے والے آقا بھی آ جانے او در نظران دے سامنے چہرہ ودو ہاں تے جے او در یوسف میرے مصطفیٰ دے مقتدی نو بے کے مصر دیاں بی بیاں ہاتھ کٹن تے تکلیف نہیں ہوں دی تے میں کہا پھر اے تے گل مننی پہے گی جدو تیرہ تے میرا وقت دے نزاہ آوے گا سامنے سیدہ آمی نہ دے لائیانا چہرہ پر دہا ہوئے گا اے تر جانوی نکل جائے گی پتاوی اللہ اکبر جانوی نکل جائے تے پتاوی نہیں لگنا ذرا توجہو پھر او پیارے یوسف جنا نو بے کے مصر دیاں بی بیاں اپنے ہاتھ کٹ لے اللہ اکبر اج سرکار دے مقتدی ہیں حضور امام نے حضور تمامی انبیاء مقتدی جناب یوسف مقتدی تے میرے آلہ در مائز علی خانہ مخاطب ہو کے کہہ دیں مائز علی خانہ ادھر ساٹھے آقا ادھر تیرے آقا اے اے ادھر ساٹھے آقا ادھر مائز علی خانہ جتے حسن دے چنتے کر دی رہی ہے تے میرے امام کی فرما دیں آپ فرما دیں آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زولہ خانہ ہمارا نبیر تو نے دیکھا زولہ خانہ ہمارا نبیر سب سے آلہ ہو آلہ مہارا نبیر سب سے آلہ ہو آلہ مہارا نبیر اور کیسے میرے امام نے ہمیں نہیں فرما شدیا اور میرے امام نے میرے امام اہل سنت دا سارے دا سارا کلام یا اللہ دے قرآن دا ترجمہ یا مصطفیٰ دے فرمان دا ترجمہ اللہ اکبر توجہ جو کیڑے آقا آج میں تسی کنہ دے میراج دی محفلے چاہیے لڑا توجہ میرے آقا شکریم علیہ السلام دی میراج توجہ میراج دا اک اک پہلو میرا تیرا عقیدہ مضبوط بھیا کردہ ہے گلت موچ سے دیئے نا کوئی مننے کوئی نامنے اللہ اکبر توجہ ہے کیونکہ آپنے آتے مان لے آسان آپنے آن ہمیشہ آپنے ہی مان دے آ رہے ہیں ہمیشہ ایک گل ازل تو چل دی آ رہی ہے حضور جدو گل کی تھی غیرہ نہ لے انہوں نے انکار کر دیتا انہوں نے کیا اسی مان دے اسی نہیں مان دے جدو ابو جال لپتہ لگا جناب صدیق کو لا گیا انہیں آ کے کہا ابو بکر جے کوئی آقے ہوئی میں رات تو رات مسجد حرام تو مسجد یقصہ لام و کاندی یا سہران کر کے آیا تم مان جائیں گا جناب صدیق فرمان دے جے کوئی آقے تھے میں نہیں مانا دا جے کوئی آقے تھے انہیں کیا پھر جدا تو گلمہ پڑے ہیں فرمایا بھئی مان نہ ہو کوئی نہیں کوئی نہیں عزیز آنے گرامی قدر غلام ہوئے غلام ہوئے جڑ سیر نہ مارے سرِ خم تسلیم کر دے سرِ خم اور موجزہ سمجھتے ولی اللہ دی کرامت نہیں آسکتی سمجھتے ولی دی کرامت نہیں آسکتی تو مصطفیٰ دا موجزہ سمجھ بچ کی میں آئے گا بڑی توجہ حضور دا اور موجزہ آخ تھی انہوں میں جڑا عقل تُو ماورا جڑا عقل تُو ماورا اور دیکھو سرکار دا ایک چھوٹا جا موجزہ حضور دا چھوٹا جا موجزہ کیڑا کافران دا سردار آیا کہندہ یا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرق دیکھو کافر آیا کہندہ یا محمد پیارے بلال آئے صلی اللہ صلی اللہ عمر فروق آئے عثمان زنو رین آئے عثمان زنو رین آئے مولا کائنات آئے عثمان زنو رین آئے اوہ در کافر آئے کہندہ یا محمد پتا چلے یا روڑے آج دے نہیں اے ازنا تُو ٹور دے یا اپنے تے بیگانیاں بھی پہچانے یا محمد دے او بھی ماندے سانس تے جنابِ صدیق اکبر کی کہندہ یا رسول اللہ توجہ ابو جال آیا آکے کہنے لگا اے دسو میری باند مٹھی اچھ کیئے میری باند مٹھی اچھ کی سرکار دسیہ نہیں ہے حضور دسیہ نہیں ہے سرکار فرمایا ہوئے جو تیری مٹھی بیچے غیبتان نبی نے کی فرمایا ہے اللہ حکبر ترجمہ ہی کردے ترجمہ ہی کردے انجد اقیدہ انہا گھٹ مٹنا ہوں کیونکہ آج تائیں انہاں تے بڑے بڑے مر گئے پر لفظ نبی دہ ترجمہ نہیں کر سکے سوائے تیرے تے میرے امام دے اپنیاں علماریاں دے اندر اپنیاں بیٹھنیاں اگر جہیز دے نا تے کنزل امان شلیف دےو جدو اپنیاں بیٹھنیاں جہیز دے دےو نا تے ایک الویخ کے دیا کرو کہ تے اگر نسلہ تباہ نہ ہو جاناں ترجمہ کنزل امان جدو تیری دھی پڑے گی نا تے پھر اگو نسلہ نہیں آنے والیاں سیدہ ظاہرہ دیاں غلام آنے گیاں انہاں دے کھرجمن والے پتر حسن حسین دے نوکر آنے گیاں انہاں دے کھرجمن والیاں تیاں جناب سیدہ ظاہرہ دیاں غلام آنے گیاں اگر تھی انہوں ترجمہ اے دیتا کیونکہ تیرے تے میرے امام نے جدو لفظ نبی دا ترجمہ کیتا تو اے کیتا ہے غیب کی خبریں بتانے والے اس تو علاوہ کسے نے ترجمہ کیتا جتھے لفظ نبی آیا انہوں نے نبی لکھیا ہے کیونکہ انہوں نے پتا سیدھے اے دا ترجمہ کیتا تے ساٹھا کفر لوکان دے سامنے آ جانے بڑی توجہ عزیز آنے گرامی قدر توجہ چھوٹا جا میرا حضور دا موجہ کیے کہ کافر آیا کہ اندھا میری مٹھیج کی لاجپال مسکر آکے فرمان دینے میں دستان کے مٹھی باری شہدت سے انہوں نے توجہ کرے جی مٹھیج ہے کیسی توجہ مٹھیج ہے کیسی پتھر ان پتھران میں چراپنے جان پائی ہے کیوں جی پتھر جاندارنے کے بے جاننے بڑی توجہ پتھر بچ نہ جانتے نہ زبانے پتھر بچ نہ جانتے نہ تجھے حضور دی نظر ہو جائے بڑی توجہ تجھے حضور دی نظر ہو جائے پر اے تر اکل تے پڑھتا پیانا سمجھ نہیں ہونی اللہ اکبر تجھے حضور دی نظر ہو گئی تے ابو جہل دی پتھر تے کملی والے دی نظر ہو گئی پتھر بچ جان بھی آگئی پتھر بچ زبان بھی آگئی تے میں کہا اے ہی تے فرقے اے ہی تے فرقے سرکار ہونا ساٹھیاں کبرہ میں چھے ساریاں دیاں کبرہ میں چھے نہیں صرف غلام آنیاں کبرہ میں چھے جڑے غلام نہیں نا ہجاب اٹھائے جانے تے جڑے غلام نے نا بن نفس نفیس حضور خود تشریف لے کے آنے وہ آئے میرے مزار پہ گھنگٹ اتا رکے مجھ سے نصیب بہتر ہے میرے مزار کی مجھ سے نصیب بہتر ہے میری آلہ حضرت سواسط فرمایا نا کہ جدو میں وشال فرما جاماں میرا مزار اتنا گہرا کھوڑنا کہ میں احمد رضا اپنے مزاریں چھٹکے کھڑیاں ہو جاماں مرید آرز کی تھی حضور بجا کیے ایتر تے مشہورے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہی دی یہ بندہ اٹھ کے بہت جائے فرمایا لوگ کا مجھ سے احمد رضا ہوئے چھٹکے فرمایا جدو میری آقا یہاں کہ احمد رضا بیٹھانا ہوئے بلکہ ہاتھ بن کے پڑھنا ہوئے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام بڑی توجہ کہ ہون ذرا ایتر پتھر ہے جدہ بچ جان بھی نہیں جدہ کل زبان بھی نہیں کیونکہ زبان ہو دے کل ہوئے گی جدہ بچ جان ہوئے گی کہ پتھر نو میرے رب نے نا جان بھی تی ہے کہ نا زبان بھی تی ہے کہ یار جب حضور دی نظر ہو جائے کہ میرے آل حضرت پھر کمال کیتے ہیں میرے آل حضرت تاج دارے پھر نہیں پھر کمال کیتے ہیں آپ فرما دنے جس طرف پہ اٹھ گئی تم میں تم آ گیا جس طرف پہ اٹھ گئی تم میں تم آ گیا اس نگاہ ہے انہ یت پہلا ہوں سلام اس نگاہ ہے انہ ایت پہلا ہوں سلام میں کیا بے اوہ دل جہ لاندہ پی ہوئے سوال میرے لبید دروازے دی پیا کر دے میں کیا ساتھا دیا کیتا اوہ اوہ چھو ظہر ہو گئے یار کہ پرنی پرد موٹھی اچ کہیں کر پتھروں من مرے نبیدی نظر ہو جائے اوہ اوہ پتھراں میں جھ جان وی آ جان دیئے سے پتھراں میں جھ زبان وی آ جان دیئے جہ میں کیا پھر سوچ ساہی ججوہ ساں کپر ویج جانے اوہ درو مون کرتے نکیران آ جانے اوہ درو مدینے والے یار وی ساٹھی کپر ویج آ جانے اوہ درو مون کرتے نکیرانے سوال کر دینے کی سوال کر لیں کپر دے ویج نکیران تینوں پوچھ لینہ کپر دے ویج نکیران تینوں پوچھ لینہ کی کہ کی کہیں دا سیں پارے کملی والے دے ادھر حضورہ جانگے تیرے میرے مرداد جسامنوں جان بھی مل جائے گی نالے اوٹھے تینوں میں لوں زبان بھی مل جائے گی اوٹھے تینوں اللہ دے فضل دے نال اوہ یار جے حضور دی نظر پتھراما لو جائے گی اسی تے پھر پانچوے لے ازانہ بھی دیئے تے آگے ہی پڑی دے یا نبی سلام علیکہ نمازہ پڑی دے ایک کل کری دیئے یا نبی اسی تے بچیانوں گرتیاں دیئے تے ایک کل کری دیئے یا نبی اللہ دے فضل دے نال ہونو وقت آگیا ہے اے آشکانہ تے شروع تُریتے ہونتے پتھر بھی بھیان جائیے تے یا نبی سلام علیکہ ہاں جی اللہ اکبر تو عزیزہ نے گرامی قدر پتھر وچ میرے رب جان نہیں پائی پتھر وچ میرے رب زبان پتھر نو زبان تے جے حضور دی نظر ہو جائے جے حضور دی حضور دی تے جے حضور نو جو کچھ ساٹا کیتا ہے کہ سرکار نو جو ملے ہیں جن ناوی ملے ہیں میرے رب عطا کیتا ہے خال کے کل نے تجھے مال کے کل بنا دیا بڑی توجہ اے ساٹا کیتا ہے خال کے کل نے تجھے خال کے کل نے تجھے مال کے کل بنا دیا جے پتھران دا میرا رب خدا ہے تو میرے رب فرمایا نا پتھرو جے میں تو عطا خدا ہوں ہاں تو عطا مصطفیٰ میرا معبوب ہے فرمایا جتھو تیکر میں خدا دی خدائی ہے اوٹھو تیکر میرے محمد دی مصطفیٰ اے اللہ اکبر اوٹھو تیکر میرے محمد دی مصطفیٰ اے کیڑی کیڑی گل کرئیے اللہ اکبر عزیز آنِ گرامی کا در توجہ اور میرے آقا کریم علیہ السلام دا مراج ایک ایک لمحہ اٹھا کے بکھو پیارے جبریل آئے سرکار دیوار گاڑی پیارے جبریل اللہ اکبر محبوب نکم جگان ہے آواز نہیں دے رہی ہے آواز فرمایا میرے محبوب نکم اسی آواز بھی نہ دیا جاتے تیارے امالنا محبت کر لے جانے گا اللہ اکبر پیارے جبریل آئے آکھیا پیارے جبریل تیروں سارا نور دا بنایا ساں تیرے ہونٹ کفور دے بنایا ساں تیرے ہونٹ کفور دے بنایا ساں یار دے قدمی لگے آئے ہای یار دے تو میرا پھر بجدان آنا پھر جبریل کی آن دے ہو رہے ہیں نہ لے یار دیا تلیاں چھو مدے ہو رہے ہیں اسی چھو ملیئے دے آئے ہای یار اسی یار دے نہ دے موٹھے چھو ملیئے آئے ہای اسی یار دے نہ دے اے تھے مولانا محمد اکرم رضو کی شہید رحمت اللہ تعالیٰ اکثر کلام پڑھ دے اندیسے اکثر کلام پڑھ دے اندیسے اسی ہاتھ جمعیے تینوں او پیڑ پیل دی ساڑا دھل کر دے جمعیے جوڑ آنو حضور دے قدم حضور دے حضور دے پیر چو ملیئے اللہ حضور دے حضور دے پیر چو ملیئے پیر چو ملیئے پتہ لگیا اے بھی شرک سانو پہ شرک مشرک پیانا پھر جناب جبریل الویخ پترہ آتر تیان کر جنہ تیری جان کٹنی ہے جناب جبریل تا شگیر دے جب جبریل دیا کیتے نو اٹیک کیتوں پھر بے خدا شگیر دے تیرنا سلوک ہی کرتا ہے اللہ حکبر تے اے تھے کسے بڑے کمال دیگال کی تھی آخیا چمڑا جے کر گناہ ہی اللہ حکبر اسیتے آنے ہیں نا کہ سانو سمن بھی جاج کی نہ دستی ہیں جناب جبریل جناب جبریل جناب جبریل ہونہ آئی فنج فتوے لا انا دے اے میں نئی پیر جمع دے اسی اللہ والے آدے جناب جبریل پاک میرے حضور دے چمع قدم حضور پاک دے چمع آئے 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 تو جبریل وہاں پھر کسے پسے پسے آنا نا جبریل داستے سوئے یار تو جنند بھی بیکھ لیا جند ہیں باغ آخر ہیں جبریل داستے ان سب تُ زیادہ مزا کتے آئے ہیں آئے سب تُ زیادہ مزا کسی کتے آیا ہے کہ جناب جبریل آنے یار گئے نا جنت نا جنت نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھاؤ نا جنت جلد کی کلیوں میں دیکھا مزاج محمد کی کلیوں میں دیکھا مزاج محمد کی کلیوں میں دیکھا جناب جبریل دے پار تے میرے سرکار دے قدم جناب جبریل دے ہونٹ تے میرے حضور دے قدم اللہ اکبر تو عزیز آنے گرامی قدر کڑی کڑی سرکار دیگل کری اور حضرت صاحب دے